پاکستان بھر میں ایک مسئلہ دکھائی دیتا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر نوجوانوں کو سگرٹ یا نشے کی کوئی چیز نہیں دی جائے گی یہ کانونی طور پر جرم ہے اور ہمارے ہاں کھوکوں پر اور دکانوں پر اٹھارہ سال سے کم نوجوانوں کو سگرٹ بغیرہ دیے جارہے ہیں نشے کی چیزیں دی جارہی ہیں وہ آ کر پیسے دیتے ہیں خرید و فروغ اس کی کی جارہی ہے جو کہ کانونی طور پر ایک جرم ہے سکول سے ایک سر چھوٹی عمر کے آتے ہیں نوجوان اور وہ آ کے دکانوں سے سگرٹ بھی خریدتے ہیں اور یہ بیچتے ہیں اس پر ہمارے پاکستان گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اور یوں آپ لوگوں نے بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر لوگوں کو دیکھا ہوگا نمبر سیکنڈ چیز ہمارے ہاں ایک اور یہ کافی پاکستان میں بلخصوص بڑے شہروں میں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ سٹالز لگا کر سبزیاں فروٹ یا دیگر اشیاء بیچ رہے ہوتے ہیں سی ڈی اے جس طرح انستانباد میں اسے خیال آتا ہے اب انہوں نے لگایا آ کے وہ توڑ کے چلے جاتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ ہوئی لوگ لگا لیتے ہیں یا تو سی ڈی اے سے پرمننٹ بند کرے یا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں حلال طریقے سے روزی کمانے کی اجازت دی جائے انہیں سٹالز متعین کر دی جائیں پاکستان میں انفلیشن ریٹ آل ریڈی اتنا انکریز کر چکا ہے انشاءاللہ جلد ہم ٹی سی سے اس حوالے سے ملاقات کریں گے میں دو دفعہ آل ریڈی جا چکا ہوں انشاءاللہ یہ میرا تیسرا جکر ہوگا اور اس پر ہم بقاعدہ طور پر انہیں کوئی پالیسی سٹرونگ سخت بنانے کی تلقین ضرور کریں گے چاہے ہمیں سختی کرنی پڑے لیکن یہ ہمارے قوم کے لیے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا